پاکستان کی سلامتی پاکستان کی جغرافیہی حدود پر حملے ہو رہے ہیں پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے اور بلوچستان میں ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے حملے کی ہیں اور نزائل داغے ہیں اور ایک جنگجو جنگجو کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے دو حملوں کی تصدیق کی جا رہی ہے اور یہ خبر پاکستان کا میڈیا پاکستان کے آفیشلز بالکل خاموش ہیں ہمارے ملک کے جو ترجمان ہیں وہ مکمل طور پر خاموش ہیں اور یہ خبر سب سے پہلے ایران کی آفیشل نیوز ایجنسی نے دی ایران کے سرکاری ذراعہ بلاغ نے دی اس کے بعد یہ خبر روائٹرز نے بھی دی اور اب اور یہ خبر پھر امریکن میڈیا بریٹش میڈیا اور اب کچھ دیر پہلے ٹائمز آف انڈیا بھی یعنی کہ ہندوستان کا میڈیا بھی یہ خبر دے رہا ہے اور یہ مسلسل خبر بریک ہو رہی ہے پوری دنیا میں یہ خبریں یہاں تک کہ اسرائیل کا میڈیا پوری دنیا بھی یوروشنم سے یہ خبریں شائع کر رہا ہے اور اپنے سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اس بات کو تصدیق کر رہا ہے لیکن پاکستان کے حکام اس بارے میں مسلسل خاموش ہیں اور کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دے رہے جب تک میں یہ چیز ریکارڈ کروا رہا ہوں تو پاکستان کے حکام اگر ان کو فرصت ملے تو ضرور اس معاملے پر بھی توجہ دینی چاہیے کیونکہ اس وقت پچھلے ایک کس ماہ میں صرف ایک ہی فوکس ہے ایک کی ٹارگٹ ہے پاکستان کے تمام اداروں کا پاکستان کی تمام حکومتی مشیندی کا کہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام کو کرش کرنا ہے اور پاکستان تحรیق انصاف اور امران قان صاحب کو کرش کرنا ہے ڈیمولش کرنا ہے اور ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت جو کہ وفاق کی علامت ہے اور سیاسی جماعتیں کوئی بھی ہوں وہ سیاسی جماعتیں ہی پاکستان کو کیا کسی بھی ملک میں سیاسی جماعتیں ہی متحد رکھتی ہیں اور ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھتی ہیں پاکستان کے عوام کو جوڑنے میں اگر کوئی قدار ادا کر سکتا ہے تو وہ سیاسی جماعتیں ہیں دنیا بھر کی طرح یہی ایک عالمی اصول ہے لیکن ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کو کرش کیا جاتا ہے پاپولر لیڈرشپ کو کل کیا جاتا ہے اور ان کو کرش کرنے کا کام کیا جاتا ہے تاکہ یہ پاپولر لیڈرشپ آگے بڑھ کر کوئی اچھے فیصلے نہ کر سکے مستحقم حکومتیں آئیں گی تو ادارے مضبوط ہوں گے شخصیات کمزور ہوں گی اور آئین پاکستان کے تحت اور پارلیمان بالا دست ہوگی آئین پاکستان کے تحت معاملات چلائے جائیں گے اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف جائے گا یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں اور اس بارے میں پاکستان کے حکام مکمل طور پر خاموش ہیں اس لیے جناب پاکستان کی طرف بھی توجہ دے دینی چاہیے کاکڑ حکومت کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ہمارا دفتر خارجہ کہاں ہے کچھ پتہ نہیں اور کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں آ رہی بہرحال آگے بڑھتے ہیں آج اڈیالہ جیل میں کیونکہ اس وقت حکومتی مشینری نگرا حکومتیں الیکشن کمیشن ایف آئی اے نیب تمام کے تمام ادارے سرکاری اور غیر سرکاری تمام کے تمام مل کر صرف ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ کام ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو اور پاکستان کے عوام کی جنرل ویل کو دبانا ہے اور اس کو کرش کرنا ہے اور اس کے لیے ایسے ایسے فیصلے سادر کیے جا رہے ہیں جن کو پانوندان آئینی ماہرین آئینی ماہرین عدالت کے دامن پر دھبا قرار دے رہے ہیں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں سیاحترین دھبا قرار دے رہے ہیں اور وہ فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو انڈائریکٹ لی ڈیمولش کرنے کا اور اس میں سپریم کورٹ نے جو حصہ ڈالا ہے کورٹ نمبر ون بینٹس نمبر ون قاضی پائی عیسیٰ صاحب نے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور معاملات اس حد تک خراب ہو رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے